مدنی حفظ اللہ صحابہ اکرام اور ان کا اخلاص اس موضوع سے خطاب کرنے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يسرح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ دیکھ کر کے ہمارے ذہن میں جو موضوع آیا اسی موضوع کے پر ہم کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیے میرے بھائیو بہت اس وقت ہے ہم اہلِ حدیثوں کو چونکہ ہم صحابے اکرام رضوان اللہ اللہ علیہ مجمعین کی اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے علیکم بسنت ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ علیکم بلجماع کہ ہم مزداق ہیں ہم کتاب السنت پر عمل کرتے ہیں کتاب السنت کی دعوت دیتے ہیں اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ کتاب السنت کی دعوت دینے اور اس پر عمل کرنے میں صحابے اکرام رضوان اللہ اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ جو اخلاص صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا اس اخلاص کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اخلاص ہی پر سارے دار و مدار سارے عامال کا دار و مدار ہے ہماری نسرت ہماری مدد ہماری ترقی ہمارا عروج اور جماعت کی کامیابی اور فلاح رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو اسلام اخلاص میں رکھا ہے تو سب سے پہلی چیز میں آپ حضرت کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اخلاص کے بغیر انسان مومنوں کے صف میں شامل نہیں ہوتا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور اخلاص کس چیز سے خاص طور سے دو چیزوں سے اپنے اندر دو چیزوں میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرے جو عمل کرتا ہے جو کہتا ہے جس کی طرف بلاتا ہے جو ذمہ داری ہے اور جس اسٹیڈ اور مقام اور کرسی پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے کہ اپنی دینی خدمات اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری اسلامی احکام پر عمل کرنے میں مخلص ہو اور دو چیزوں سے انسان اپنے آب کو بچائے نمبر ایک میرے بھائیوں اپنے آب کو ریاکاری سے بچائے دخلاوہ سے بچائے اپنی شہرت اور اپنے آب کو اپنی ناموری سے بچائے اگر ہم آپ کے سامنے ایک چند مورنہ کے کہنے کے مطابق ایک مخصوص وقت کے لئے ہم کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے کہنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری بات ہمارا کھڑا ہونا اسی وقت اللہ تعالیٰ کیاں قابلِ قبول ہوگا جبکہ ہمارے اندر اخلاص ہو ہم اس قول کے ذریعے اللہ کی ردہ اپنے وعد کے ذریعے اپنی ان نصیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ردہ اللہ کی خوشنودی اور تقرب کا ارادہ اور نیت ہو اور دوسری چیز یہ اللہ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنی میں ہم مخلص ہوں ہم آپ کے ہم آپ کے لئے نہیں انہوں نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی اس لئے نہیں بلکہ ساب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر جو ڈالی ہے ہم اخلاص کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کر دینے کے بعد بری اس ذمہ ہو جائیں ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ریاکاری نمود او دخلاوے سے بچائیں سہرس سے بچائیں ادر ذرہ برابر ہمارے اندر ریا آ گیا ذرہ برابر ہمارے اندر دخلاوہ آ گیا یہ چاہے ہم کانفرنس کرانے ہوں یا ہم تقریر کریں ہوں یا میرے دوستوں آپ سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں ان میں ذرہ برابر اگر اخلاص کی کمی ہوئی تو یہی ہمارا اسٹیج یہی ہماری تقریر اور یہی آفادات کا بیٹھنا قیامت کے دن ہمارے لئے مسیبہ تو زحمت بن جاتا ہے عذاب کا سبب بنتا ہے ہمیں حدیث یاد آئی حضرت ابو امامہ الباحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چلیل القدر صحابی ہیں امام تنسی رحمت اللہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام احمد بن حمبل اپنی مسنت کے اندر نکل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ اِنَّا رَجُولَ اِنَّا رَجُولَ جُرِيدُ ایک آدمی آتا ہے تلوار لیا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اپنے گھر بار کو ترک کیا اسلحہ سے لے سو کر کے اللہ رب العالمین کے نبی آپ کے پاس ہر اعتبار سے تیار ہو کر کے اسلحہ لیا اور جہاد میں جانے کے لئے تیار ہو گیا لیکن یا رسول اللہ ماملہ اے یِنَّا رَجُولَ غَضَ يُرِيدُ الْعَجْرَ وَيُرِيدُ الزِّكْرَ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چاہتا ہے لیکن اس کا دو مقصد ہے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ یُرِيدُ الْعَجْرَ اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب چاہتا ہے سوچتا ہے ہم جہاد کریں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو عجر و ثواب رکھتا ہے وہ عجر و ثواب ہم کو دے دے یہ تو پہلا مقصد ہے لیکن وَجُرِيدُ الزِّكْرَ اور سوچتا ہے چلو اسی بہانہ ہماری شہورت بھی ہو جائے گی اب آپ بتائیے مَا لَهُو اس کو کتنا عجر ملے گا اسے کتنا سواب ملے گا یہ بڑی اہم حدیث دوستو سمجھنے کے لئے نماز کا معاملہ نہیں ہے روزے کا معاملہ نہیں ہے وعد و رسیحت کا معاملہ نہیں ہے یہ کان فرنس کرانے کا معاملہ نہیں ہے میدان جنگ میں تلوار لے کر رکھے دشمنوں سے گردنے کٹانے کا معاملہ ہے اپنی جان دینا ہے بی بی کو بیوہ کرنا ہے بچوں کو یتیم کر دینا کا موقع ہے لیکن یہاں ذرہ برابر اخلاص میں کمی آئی سارا جہاد برباد ہو گیا یا رسول اللہ اِنَّ الرَّجَ ایک آدمی ہے گَدَرْ رَجُلَ يُرِيدُ الْعَجْرَ عجر و سواب چاہتا ہے لیکن عجر و سواب کے ساتھ يُرِيدُ الذِّكْرَ سوچتا ہے اس سے لوگ ہمیں پہچان لے گئے کہ وہاں زبردست مجاہد ہیں تو آم بتائیں فَمَا لَهُ اس کو کتنا عجر ملے گا اور کتنا اللہ تعالی سواب قاتلے گا سوال بڑا اہم تھا میرے دوستو کہ سواب ہم تو یہی کہیں گے اگر اسی فیصد اس نے سواب کی نیترکی ہے اور بیس فیصد صرف اس نے اپنے نام کو چمکانے اپنی شہرت کے رادہ کیا ہے تو ہمارا عوراب کا اور دنیا کے لوگوں کا فیصلہ تو یہ ہوگا دوستو کہ اس کو اسی فیصد کا لا سواب دے اور بیس فیصد اس کا سواب کات لے یہ ہمارا عوراب کا فیصلہ ہوگا ہماری عوراب کی سمجھے لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ رب العالمین کی ہاں اخلاص کا معاملہ یہ ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کو کیا ملے گا آپ نے فرمایا ما لہو شہی اس کو ذرہ برابر عجر و سواب نہیں ملے گا تم کہتے ہو سواب کے بارے میں پوچھتے ہو اگر ام و جاہد جہاد کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ سے رضا کی توقع عجر و سواب بھی چاہتا ہے اور اپنی نام ودی چاہتا ہے شہرت چاہتا ہے تو ما لہو شہن اس کو کوئی عجر و سواب نہیں ملے گا بلکل سواب نہیں ملے گا لیکن سائل کو اتمنان نہیں ہوا وہ سوچتا ہے اللہ بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے ذرا سوچو آدمی عجر و سواب کی بھی نیت رکھتا ہے اور تھوڑا سا نام روشن بھی ہو جائیے بھی ارادہ رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے اس لئے اس نے دوبارہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ میں جو سوال کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ آدمی صرف ریاکاری کے لئے جہاد کرتا ہے جہاد کا مقصد عجر و سواب ہے لیکن اس کے ساتھ آنے فرمائے اس کو ذرہ برابر سواب نہیں ملے گا ابو امامہ کہتے ہیں اس کو اتمنان نہیں ہوا پھر دیسری مرتبہ آگے بڑھا دوار کر کے آیا یا رسول اللہ آدمی جہاد کرتا ہے اگر سواب کی نیت ہے لیکن تھوڑا سا اس کا مقصد ہے اسی جہاد کے بہانے ہمارا نام روشن ہو جائے گا پھر آیا اس نے سوال کیا آنے فرمائے نے کہا تم سنتے نہیں میں نے تیر متوہ تم کو جواب دیا اس کو سرہ برابر سواب نہیں ملے گا پھر آپ نے قانون الہی بیان کیا اے سوال کرنے والے سلے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا کَعْرَ خَالِسًا لِلَّهِ وَبُتُغْيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ او کما کارا رہے سرح سام اللہ کے بندے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قابلِ قبور ہوتا ہے جو سو فیصد اللہ کی ردہ کے لیے اور سو فیصد اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو حدیث بڑی وعدے ہیں معلوم یہ پڑ گیا کہ ذرہ برابر اگر ریا آ گیا ذرہ برابر اگر اپنا مقصد آ گیا تو اس کے سارے آمال برباد ہو جاتے ہیں دوسری چیز میرے بھائیوں جو خاص طور سے آپ حضرات کو ہم بتانا چاہتے ہیں یا ہمارے جو مشائے ہمارے جو بڑے بیچے ہی ہیں ان کو نصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن بتانا یہ ہے کہ جس طرح سے ریاکاری سے بچانا اپنے عمل کو ضروری ہے اس طرح سے ہی اپنے عمل کو جو کچھ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں جو کچھ آپ دین کا کام کریں اور جو کچھ آپ کتاب و سنت کی خدمت کریں مساجد کے دریئے مدارش کے دریئے درس و تدریس کے دریئے وعد و نصیت کے دریئے کانفرنسو اجلاس اور اجتماع کے دریئے جو بھی آپ کام کریں اس میں کوئی ذرہ برابر اپنا مفاد مد نظر نہ ہو سارا مفاد اور ساری نیت اللہ کی ردہ جو ہی کے لیے ہو ذرہ برابر اپنا کوئی مفاد اپنی دنیاوی گرد و گھائیں اور اپنا دنیاوی مفاد ہمارے مد نظر نہ ہو اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے جبکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے عمل میں پائی جائیں اور دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں ریا سے بھی ہم محفوظ رہیں اور سارا سارا میرے دوستوں ہم اپنے دنیاوی مفاد سے بھی اپنے آمال کو پا کر رکھیں آگے ہم بڑھتے ہیں میرے بھائیوں آئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اخلاص ذرا دیکھیں ان کے اندر اخلاص کتنا تھا صاحب سے پہلے قرآن پاک کا مدارہ کرو صحابہ اکرام میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے حضرت عبداللہ بن صبحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ نبی روایہ نکل کرتے ہیں کہ آیت کا نزول بتاتے ہیں اور واقعہ نکل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی مسلمان ہوا گنام ہے گریب ہے ضعیف ہے مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہو اگر پتا چلا کہ ہاں ایمان لانے کے بعد کفار اس کو تنگ کر رہے ہیں تکلیف کر رہے ہیں تو فوری طور پر میرے خاص کے یہ کئی تقریریں ہوتی ہیں بھائی کئی تقریریں ہوتی ہیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں ہاں دس تقریریں اسٹیٹ پر ہوتی ہیں اور ایک تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے سمجھئے نا اللہ حکر جب ہم لوگ نہیں سنے گے تو یہ بچارے نہیں سنے گے اس لیے در خاموش میں تو دادا بہتر ہے بارک اللہ حافظ تو میرے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی سنتے کی کوئی مکہ میں مسلمان ہوا کوئی گلام ضعیف بوڑھا کمزور عورت بچہ خوری طور پر کفار مکہ تکلیف دیتے صدیق اکبر جاتے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیتی ایک کو آزاد کیا دو کو آزاد کیا تین کو آزاد کیا انہی بے بس سہارا گلاموں میں جن کو صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نبی علیہ السلام اس زمانے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے صدیق اکبر سنتے او جان کر کے خریدہ آزاد کر دیا کئی گلام آزاد کیے ایک دن ان کے بیک باپ ابو کوحافہ نے کہا ابو بکرے کیا تم بے وکوفی کے کام کرتے ہو کہا ابو جان کیا ہوا کہا ان گریبوں کو ان مسکینوں کو ان ناتوانوں کو عورتوں کو بڑھوں کو تم آزاد کر دیتے ہو ان کے بجائے اگر تم قوت طاقت رکھنے والے مضبوط لوگوں کو آزاد کر دیتے اور اتنی رقب ان پر اگر تم خرچ کر دیتے تو اگر کفار تمہیں تکلیف دیتے تو وہ نوجوان جن کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے وہ تمہاری مدد کرتے کفار سے تمہیں بچاتے تمہاری طرف سے دفع کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ نے آر دلائی میرے دوستوں فوری طور پر اللہ رب العالمین صدیق اکبر کے اندر اخلاص تھا تو صدیق اکبر نے کہا یا آبتی اے میرے والد یا رکھیں میں ان بلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو اپنی حفاظت کے لیے نہیں ہماری مدد کے لیے نہیں میں اس لیے نہیں آزاد کرتا ہوں کہ ہماری احسان کا بدلہ دے یا آبتی ما اریدو الا ما انداللہ ہم نے جتنے گلاموں کو آج تک آزاد کیا ہے صدیق اکبر کی آزاد کیا ہے کہ گلام کے آزاد کرنے کا جو ثواب رب کے ہاں ہے وہ ثواب ہمارا رب ہم کو دے دی پھر اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کی اس قربانی کو قرآن پاک میں نازل کیا جو قرآن پاک قیامت تک بہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کیا صدیق اکبر کے اخلاص کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ اور سیمپل بنا کر کے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے صدیق اکبر کے بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کا اخلاص کیا تھا بہت سارے واقعات ہیں اور میرے مشایق نے بہت سارے واقعات بیان کر دی ہوں گے بس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اماب ابن سعید رحمت اللہ لے اور بہت سب ابن ساکر نے اپنی تاریخ دمشقے کے اندر نکل کیا ایک دن سے عمر فاروق گست کر رہے تھے رات کو پہرے داری کر رہے ہیں درنا ساتھ میں دیکھا کہ ایک انسان ادھر چلتا ہے تو ادھر گر رہا ہے ادھر جانا چاہے تدھ پیچھے کے طرح مر جاتا ہے قریب جا کر کے دیکھا تو معلوم پڑے یہ شرابی ہے شراب پی کر کے یہ جا رہا ہے اور شراب اس وقت نشے کی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے درہ لیا اور قریب ہے کہ اس کو رسید کریں اور اس کی پیدائی شروع کریں لیکن جب اس نے دیکھا کوئی سامنے سے دورہ ہوا آ رہا ہے نشے کی حالت میں اسے امیر المومنی کی کوئی پرواہ نہیں وہ بد وقت آگے دورہ اور عمر فاروق کے اوپر تھوک دیا اس نے صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں واپس ہو گئے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا یہ تو شرابی تھا اس نے دبل جرم کیا ہے پہلے تو شراب دیا اور دوسرے آپ کے موہ پر اس نے تھوک دیا ہے اس لیے اسے دبل صدا دینی چاہیے لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے آپ کیوں ہٹ گئے اس کو زیادہ صدا دینا چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کتنی پیاری بات کہیں ایسا اخلاص تھا اسے کہنے لگے دیکھو اللہ نے شرابی پر حد جاری کرنے کا جو حکم دیا ہے ہم شرابی پر حد جاری کریں گے اللہ کی ریدہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے گصہ آ گیا میں در گیا کہیں ایسا نہ ہو میرے موہ پر تھوک دیا ہے انکتام کے چذبے کے تحت اس کو میں نے صدا دیا تو ہمارا اخلاص باقی نہیں رہ جائے گا اللہ کی ردہ مجرم کو صدا دینا ہے تو صحابہ نے اس میں بھی اخلاص کو برقرار رکھا ہے آج ہم اپنے اخلاص کا اور اپنے عامال کا جائدہ لیں آئے صدیق ادبر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا میرے دوستوں قصہ رہا سنو کتنا زبردست قصہ ہے جس کو ابن الجودی احمد اللہ لے اپنی مشہور کتاب تنبیس ایمیلیس اور دیگر اہل علم نے نکل کیا ہے صدیق ادبر علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں مسلمان شہید ہو رہے ہیں سامنے ایک خوخار قاتل خوخار قاتل سامنے آیا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حملہ آمر ہوئے جرا حضرت علی نے اس پر چھلیا لیکن خسیانی بلی خمبھا نوچے جب اس ظالم نے سیکھا اب تو صدیق ادبر کے صد سے نہیں بچے گے صدیق ادبر اوپر ہیں اس نے کم سے کم موپر تھوک سوچا چلو اس کے موپر تھوک دوں جب موپر تھوک دیا صدیق علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت کے کنارے ہوئے وہ لیتا پوچھتا ہے علی کیا ہوا ہم نے تمہیں تھوک دیا تمہارے موپر تھوکا تم کو اتنا میں نے گصہ دلایا لیکن ہمیں قتل کرنے کے لئے آمادہ تھے ہماری گردر مار رہے تھے لیکن تھوک دینے کے بعد تو ہٹ گیا تو بہترین فار مولا مجھے مل گیا کہ کوئی مسلمان اگر قتل کرنا چاہے ہمیں تو اس کے موپر تھوک دو وہ ہماری جان بخش دے گا وہ سوچتا ہے تھوکنا بھی کوئی بڑی اچھی چیز ہے وہ سکایت کرنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے جب میں میں اللہ کی رضا کے لئے جہاد کر رہا تھا اگر میدان جن میں ہم کسی دشمن کی کردن مار سے تو اس میں بھی اللہ ہمارے لئے عجر و ثواب رکھتا تھا لیکن جب تُو نے تھوک دیا گصہ آیا جذبہ آ گیا جذبہ بھڑا کٹھے انتقام کے میں نے سوچا میں نے دیکھا اب اگر کلمار اس پر چلاوں گا تو ایک تو اللہ کی رضا کے لئے اور دوسرے اپنے انتقام کے لئے اس لئے میں ہٹ گیا تو یہ چھوڑ دیا تاکہ میرے اخلاص میں کوئی فرق نہ آ جائے میرے بھائیوں دعا کرو ایسا اخلاص اللہ ہمیں بھی خواست کو عوام کو بڑوں کو چھوٹوں کو امیروں کو قریبوں کو اللہ تعالیٰ سب کو ایسا اخلاص اب عطا کر دے آج اخلاص کی ضرورت ہے آج ہماری ساری طوحی سارے بگار سارے فساد اور ساری برائیہ جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اخلاص کی کمی ہے ورنہ درہ سوچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوئی پتہ یہ چلا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر خالد بن ولی دنیا سے چلے جائیں تو اسلامی فتوحات رک جائیں گی اسلام کا فعل نہ رک جائے گا مسلمانوں کے لڑنے کی قوت ختم ہو جائے گی عمر فاروق کو یہ بات معلوم ہوئی تو گیر مسلموں اور دشمنوں کے ذہن کو صاف کرنے کے لئے اس خالد اگر اسلام فیلا رہا ہے خالد کو اگر گلبہ ہو رہا ہے خالد کے ذریعے اگر فتوحات ہو رہی ہے تو سب رب کے کرم سے ہو رہا ہے رب کا حسان خالد پر ہے نہ بھی خالد کے حسان رب العالمین پر ہے یہ تصور تھا اسی لئے اعلان کیا اے دشمنوں اسلامی فتوحات اور یہ اسلامی وروج و ترقی خالد کا مہداد نہیں ہے خالد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی صدمت جس سے لینا چاہے گا لے لیگا کتنا کہنا تھا عمر فاروق نے معذول کر دیا اور ہے اس وقت شام میں سنو رضا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی اخلاص ہمارے اندر آ جائے اللہ اکبر ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں اور ایک بات اور بتائیں آج سب سے زیادہ اخلاص کے ہم بہت آجے کیوں دنیا کے اندر کتاب سنت کی دعوت میں سمجھتا ہوں اس جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں دے رہیے آج کتاب سنت بلکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں دعے باہے یو بی کا وہ مشہور سار موجود ہو ہم بتانا یہ چاہتا ہوں آج اس سرزمین پر آسمان کے نیچے ہم یہ کہتے ہیں اگر کتاب سنت کی دعوت دینے کا موقع اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے اس لیے آج جس دنیا میں سب سے زیادہ ہم اہل حدیث اخلاص کے بھی حاجت مندر ہیں ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہئے اللہ اکمر یو پی کے ایک شائر ایم پی اور یو پی کے بادر تھا ایک شائر اور ہے اللہ کو ہفتے میں ایک دن کرتا ہے اور گیر اللہ کی درگاہ جہاں نظر آئے تین مرتبہ کرتا ہے بڑا پکا تھا اس نے ایک نظم بنائی نظم بنائی ناد بنائی سب کو سنایا پورے یو پی اور ایم پی میں وہاں ہوا لیا ایک دن چاہت بھی رہا تھا ایک ہوتل بر اور ایک عام اہل حدیث کی سار بشارہ بیٹھا ہوا تھا عام گاہ سنا جاتا ہوں جب سر جھکایا ترے رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں اتنا کہنا تھا تو اس نے کہا یہ شرکیا کا نام ہے کسان اہل حدیث جو بیل کے پیچھے گھومنے والا جانوروں کی زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا نہ سامیہ سلفیہ کا بارے فارق نہ فیدہام کا فارق نہ سرابل کا فارق نہ رحمانیہ کا فارق کسان بیلوں کے ساتھ کہاں نے یہ شرک ہے کہاں کیسے شرک ہوگا ناد پہنہ بھی کہیں شرک ہے کہاں اللہ یہ شرک ہے اور تُو نے توبانہ کیا تو مشرک ہو جائے گا اب وہ بھی جواب دینے لگا بات زیادہ بڑھ گئی شائر میں اس کسان میں تو شائر کی ہدایت کا وقت قریب آ چکا تھا اس نے کہاں کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہمارا مولانا موٹا تادہ بھی ہے ماشاءاللہ پگڑی بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ایک تقریر کے رات میں پیسے بھی دادہ لیتا ہے وہ وہاں وہاں کہتا ہے شاباسی دیتا ہے اور یہ وہاں بھی کسان ہم پر فتوہ لگاتا ہے ایک مشرک ہے وہ یہ شرکہ کر رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا